بھائی نے سوال پوچھا چھوٹے پشاپ کی زیادتی میرے محترم بھائیو اس کی بے شمار وجہ ہے سب سے پہلے اس کی وجہ تلاش کرو کہ اس کو پشاپ کیوں آرہا ہے جس کو شوگر ہے اس کو زیادہ پشاپ آئے گا جس کو جگر کا پرابلم ہے اس کا بھی پشاپ بڑھ جائے جس کو گردوں کا پرابلم ہے اس کی وجہ سے کبھی پشاپ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے کبھی کم آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جس کو میرے محترم بھائیو صرف اس کا بہترین علاج اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے تو نبیز پیو پشاپ کا کوئی مسئلہ ہے پروسٹیٹ گلینڈ کا کوئی مسئلہ ہے نبیز پیو نبیز پیو نبیز کسے کہتے ہیں ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس نے آکے شکایت تھی کہ میرا پشاپ کنٹرول میں نہیں رہتا آپ نے فرمایا نبیز پی یہ تیرے پتھوں کو مضبوط کرے گا میرے محترم بھائیو پانی میں خجور کو بگو کے رکھنا یہ بھی نبیز تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف چیزوں کا نبیز پیتے تھے میں اکثر بتاتا ہوں ایک گلاس پانی لو اس میں دس بادام ڈالو پانچ خجوریں ڈالو ایک چمچ کشمش لو اور ایک چمچ سفید تل اس کو رات کو بگو کے رکھ دو ساری رات بگا رہے صبح میرے محترم بھائیو ناشتہ کرنے کے گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا بعد اس کی گھٹلی بادام کا چھلکا اس کو ہٹاؤ اسی پانی کے اندر اس کو گرائنڈ کرو اور یہ پیو بہترین علاج ہے